بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے اسامہ میرا نام ہے حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ اور حبیبہ تو میرے پیارے بھائی اور ان کی سگی بہنوں کی بننے اور میری بہنوں ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں سلطان صلاح الدین آیوبی کون تھے اور ان کی پوری ہسٹری یعنی ہم دیکھنے جا رہے ہیں تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ ووچ کر لینی ہے اوریجنل ویڈیو کا لینک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ان کو بھی سپورٹ کیجئے اور ہمیں بھی سپورٹ کیجئے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس عظیم سلطان سے جب پوچھا گیا کہ آپ مصر شام لبنان کے سلطان ہیں پر آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا میں کیسے مسکراؤں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہیں نجومیوں نے جب انہیں بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس فتح کرنے کی کوشش کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے تو اس جری سلطان نے جواب دیا کہ تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا پھر بے شک بیت المقدس میں مجھے اندھا ہو کر ہی داخل ہونا پڑے اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ سلطان ایک دن بیت المقدس میں فاتح بن کر داخل ہوتا ہے اور شہر میں اللہ اکبر کی گونج پیدا ہوتی ہے اس دلیر فاتح بیت المقدس کو تاریخ سلطان صلی اللہ ایوبی کے نام سے جانتی ہے جس نے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار قبلہ اول کو آزاد کروا کر نہ صرف امت مسلمہ پر احسان کیا بلکہ یروشلم کے لوگوں کو ظلم و جبر سے نجات دلوائی سلطان کا پورا نام الناصر صلی اللہ ایوب بن یوسف بن ایوب تھا جو تاریخ کے ایک عظیم فاتح حکمران کے ناموں میں سر فہرشت ہے سلطان صلی اللہ ایوبی کی پیدائی سن 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تقریت میں ہوئی جو دارالحکومت بغداد سے 160 کلومیٹر شمال میں بسا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا صلی اللہ ایوبی نسل کے اعتبار سے کرت تھے جو ہمیشہ سے ایک بہادر قوم رہی ہے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات ایک فوجی افسر کی حیثیت سے کی وہ نور الدین زنگی کے لشکر میں سامل تھے جب نور الدین زنگی نے مصر فتح کیا تو اس فاتح لشکر کے امیر سلاؤدین کے چچا شیر کوہ تھے اس جنگ میں سلاؤدین نے جس بہادری اور جررت مندی کا مظاہرہ کیا اس کے بعد سے ہی وہ منظر عام پر آ گئے اور لوگوں نے یہ بھاپ لیا کہ سلاؤدین غیر معاملی حکمت عملی اور مقصد رکھنے والا شخص ہے لہذا سلاؤدین کے چچا کے انتقال کے بعد نور الدین زنگی نے انہیں مصر کا حاکم بنا دیا اس طرح بدرتیچ سلطنت کو وسط دیتے ہوئے کئی علاقوں کو فتح کیا نے سلیبی سازشوں اور حملوں کو اپنی دانشمندی سے ناکام بنایا پھر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلاؤدین سلطان بن گئے سلاؤدین ایوبی نہایت ہی سخی فیاز اعتدال پسند اور بردبار انسان تھے ان کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ اس وقت کے عیسائی حکمران اور امیر بھی ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے اور آج بھی اہل یورپ انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے سلاؤدین کے دل میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا دراصل سن 1099 اسوی میں جب اسلامی حکومت منگولوں کے حملوں اور آپسی اختلافات کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی اس وقت سلیبیوں نے آپسی گڑ جھوڑ اور حملوں کے ذریعہ مسلمانوں سے سلیبی جنگیں لڑی اور ساری یورپی طاقت لشکر لے کر یرشلم کو فتح کرنے آ گئی لہٰذا اس جنگ میں سلیبیوں کو فتح حاصل ہوئی اور ان کے جنگجو یرشلم میں داخل ہو گئے انہوں نے بے شمار مسلمان اور یہودیوں کا قتل عام کیا جو نہایت ہی دردناک تھا یہ اسلامی خلافت کے جہو جلال پر کاری ضرب تھا اب 88 سال گزر چکے تھے اور مسلمان سلاؤدین ایوبی کے لیڈرشپ میں تھے سلاؤدین ایوبی کے دل میں بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کروانے اور مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی عظمت واپس کروانے کی خواہش اول دن سے ہی تھی مگر سلاؤدین سلیبی لیڈر رینالڈ کے ساتھ چار سال کے لیے صلح کر لی تھی جس کا مقصد دونوں ریاستوں کا امن و آمان تھا لیکن حالت یہ تھی کہ سلیبی اندر ہی اندر سازشے کرتے ہیں اور مسلم علاقوں پر حملہ کرتے تھے نیز آئے دن مسلمانوں کے تجارتی اور مذہبی کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے رینالڈ ایک بدبس شخص تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاخی کیا کرتا تھا لہٰذا سلطان نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی سن 1186 عیسوی میں جب رینالڈ نے مسیحی سرداروں اور کمانڈروں کے ساتھ مل کر حجاز پر حملہ کر دیا تو یہ بات افشا ہوئی کہ وہ مدینہ منورہ پر بھی حملہ کرنا چاہتا ہے پھر کیا تھا سلاودین ایوبی فوراں اپنی فوج سمیت سلیوی لشکر کے تاقب میں نکل پڑے اور آخر کار حتین کے مقام پر دونوں فوج آمنے سامنے آ گئے یہ تاریخ کی ایک خوفناک ترین جنگ تھی سلاودین نے جنگی حربے کے طور پر زمین پر ایک ایسا مادہ ڈلوایا جو آتش گیر تھی جس سے آگ بھڑت اٹھی اس جنگ میں تیس ہدا سے بھی زائد سلیوی اور عیسائی حلاک ہوئے رینالڈ کو گرفتار کر لیا گیا اور اپنے قسم کے مطابق اس گستاخ کا سر سلاودین ایوبی نے خود اپنے ہاتھوں سے قلم کیا اس فیصلہ کن جنگ کے بعد مسیحی دنیا میں سلاودین کا خوف اور دہشت تھیل گیا اہل یورپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ان کا سامنا ایک عظیم ترین لیڈر سے ہے جو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے خاطر جوسو خروس کے ساتھ قابلیت بھی رکھتا ہے حتین کے بعد اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب قبلہ اول کو آزاد کروایا جائے لہٰذا سلاودین نے تمام مسلم ریاستوں کو جہاد کی دعوت دی اور فوجی امداد طلب کی اس وقت اسلامی ریاست میں تین بڑے خلفہ موجود تھے لیکن انہوں نے ایوبی فوج کی اس جنگ میں مدد کرنے سے انکار کر دیا مگر بے باک اور شیر دل سلاودین تنہ تنہا اپنی فوج لے کر یروشلم فتح کرنے نکل پڑا یورپ کے بادشاہوں نے حالات دیکھتے ہوئے انگلستان اور فرانس سے درجنوں لشکر بھیجے گویا پورا یورپی فوج یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن سلاودین نے اپنی حکمتیں عملی اور پوری قوت لگا کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور ایوبی لشکر نے پورے عظم کے ساتھ سلیبیوں سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا جس دن بیت المقدس فتح ہوا وہ ہفتے کا دن تھا لہذا سلاودین نے اتوار کو چرچ کھولے رکھنے کی ہدایت دی مسیحی موررک سلاودین کے اس فراخ دلی کی بہت تعریف کرتے ہیں غرض یہ کہ سلیبی فوج نے ہتیار ڈال دیئے لیکن سلاودین نے شہری عبادی پر وہ ظلم نہ کیے جو سلیبی فوج نے اس شہر پر قبضے کے وقت مسلمانوں پر کیے تھے سلاودین کی یہی سخاوت اور رحم دلی اسے تاریخ کا ایک عظیم ترین لیڈر اور حکمرہ بنا دیتی ہے پھر سلاودین بیت المقدس میں داخل ہوا مسجد کی صاف صفائی کروائی گئی اور میناروں سے اذان کی صدا بلند ہوئی یہ آواز اہل یورپ کے کلیساؤں تک گونج اٹھی جو اس بات کا اعلان تھا اب ظلم و بربریت کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب یروشلم کو مسیحیوں اور سلیبیوں سے دائمی طور پر نجات مل چکی ہے جس کی صدا قبلہ اول سے آ رہی ہے سلاودین ایوبی نے اس فتح کے بعد یورپی حکمرانوں کے قوت اور فوجی طاقت کو پارا پارا کر دیا تھا یروشلم میں اتنے سلیبی فوجیوں کو قتل کیا گیا کہ دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ پوری سلیبی فوج آج قتل ہو چکی ہے یروشلم کے تمام مسیحی مرد و عورت کو دس دینار بطور فدیہ دے کر رہا کر دیا گیا اور جن غریب لوگوں کے پاس رقم نہ تھی سلاودین کے بھائی ملک عادل نے ان کی فدیہ کی رقم خود ادا کر کے ان کو بھی رہا کر دیا کسی کو نہ غلام بنایا گیا نہ عام شہریوں کو قتل کیا گیا پھر بیت المقدس پر مسلمانوں نے سات سو اکسٹھ سال تک مسلسل حکومت کی یہاں تک کہ سن انیس سو اٹالیس میں وہاں یہودی ریاست کا قیام ہوا سلاودین کا غیر مسلموں سے سلوک این اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور اس کی حکومت میں مسیحیوں اور یہودیوں کے بھی حقوق محفوظ تھے سلاودین نے یوروپی ظاہرین کے لیے بھی یروشلم کے دروازے کھول دیئے اس پر انگلینڈ کے بادشاہ ریچرڈ شیردل نے کہا تھا کہ جب تک سلاودین جیسا عظیم سلطان موجود ہے یروشلم شہر محفوظ رہے گا آخری عمر میں سلاودین کی خواہش تھی کہ وہ حج کریں لیکن ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ اپنی ذاتی رقم سے مکہ کا سفر کر سکیں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر سے صرف دو دینار برامد ہوئے جس سے کفن خرید کر ان کی تدفین کی گئی یہ تھے وہ اس وقت کے لیڈر سچے لیڈر بہادر لیڈر بیت المقدس کو آزاد کروایا اتنی بڑی جنگ لڑی اور دیکھیں اس کو کہتے ہیں سچائی ایمانداری کہ اتنے بڑے سلطان ہو کر بھی انہوں نے جو ہے نا ان کے پاس اپنے ذاتی پیسے نہیں تھے حج کرنے کے لیے اور یہاں دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے صرف کرسی کے لیے اتنی جنگ کھیلی جاتی ہے آپس میں ٹھیک ہے نا کوئی باہر کا کوئی نون مسلم بندہ نہیں لڑنے آتا آپس میں ہی لڑے جا رہے ہیں کرسی کے لیے ٹھیک ہے اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ یہ آپ کے لیے کوئی آرامدہ چیز نہیں ہے کوئی عزت کی عزت دا چیز نہیں ہے یہ آپ کے اوپر ایک بہت پڑی ذمہ داری ہوتی ہے جس کو آپ نے نبانا ہوتا ہے نہ کہ کھانے کے لیے یا نام کمانے کے لیے یہ چیزیں بلکل سلاودین ایوبی بہت عظیم لیڈر تھے اور انہوں نے بتایا کہ مسلمان اگر واقعی میں ایک سچا مومن ہو تو وہ کس حد تک جانا جا سکتا ہے ایک بہادر انسان ہم مسلمانوں میں کہیں نہ کہیں ایک ڈر ہوتا ہے وہ بھی ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے وہ ہمیں جہنہ سامنے کی قوت سے ڈر ہوتا ہے اور اب تو ڈر نہیں ہے بلدل ہوئے ہیں ہم بلکل ہم ہم سوشل میڈیا پر کتنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کتنی چھوٹے بچے کٹے ہوئے کیا ہوا ہے لیکن میں ریسنلی ویڈیو دیکھ رہا تھا مکڈونلڈ پر ابھی بھی لوگ کھانے جانے ہیں کین یو بلیو مکڈونلڈ نے چار ہزار میل ڈونیٹ کی ہے اسرائیل کو ٹھیک ہے نا اور فلسطینیوں کے لئے انہوں نے ڈونیٹ کرنے سے منع کر دی ہے اور میں نے بھی اس طرح ایک ویڈیو دیکھیا کہ ایک باہر کی ملکہ کوئی ایک انسان ہے کوئی بندہ ہے اس نے مکڈونلڈ پر جا کے چوہوں سے بھراوائے ایک ڈبا جانا وہاں پر چھوڑ دیا اس نے کہا کہ تم لوگ جانا اسرائیلی فلسطینیوں کی مدد کریں گے اس نے یہ کیا ہے کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں اپنے طرف سے جو ہو سکے وہ کریں اور ضرور کریں یہ آپ کا حق ہے کل کو آپ نے جواب دینے آپ نے ہم نے اور اللہ تعالی ہمیں سچی محبت پیدا کریں ہمارے اندر دین کی اور اپنے دینی بہن بھائیوں کی بالکل اور فلسطین تو وہ جگہ ہے جو تمام انبیاء کا جانا مسکن رہا ہے جہاں پر تمام انبیاء رہے بھی ہیں وہاں پر پھر سلمان اللہ السلام کی حکومت وہیں پر تھی اور داود اللہ السلام کے بارے میں ان کا آخری عرام گا وہیں پر تھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہیں پر ہوئی اور اس طرح بہت سے تمام انبیاء کرام کے لئے ان کا برکت برکات بہت زیادہ ہیں بالکل ایسا ہی ہے اس لئے اسرائیلی ان کے نزدیک یہ سمجھتے کہ اس کے انچے تابوت سکینہ تابوت سکینہ وہ تھا جس میں انبیاء کرام کے باقیات تھے جس کو وہ سامنے رکھ کر جہاں لڑا کرتے تھے اور اس سے وہ جیت جائے کرتے جو دعا مانگتے تھے کیونکہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو غائب کر دیا تھا ان کی آنکھوں سے اب یہ اسی پر ڈھونڈتے پر یہ جس کی وجہ سے اس کے پر حملے کر رہے ہیں مختلف قسم کے عذاب ڈھا رہے ہیں مسلمانوں پر حالانکہ وہ اب ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا کیونکہ اب اسلام جانا اپنی اصلی حال پر لوٹ آئے گا آخر میں عیسیٰ اسلام آئے گا تو اب یہ جتنی بھی کوشش کر لیں ان کو نہیں کبھی بھی برتری حاصل ہو سکتی بالکل ایسا ہے یہ تو یہ تھی ہماری ویڈیو ہوپلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس بارے میں اگر آپ کو اپنی رائے دینا چاہے تو کمنٹس میں لازمی دے سکتے ہیں تو سٹے ہپی کنیکٹ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک راکیم نبو سرحال اللہ حافظ